موسیقی ہلو ایوری ون آئیے ہم مائکروسافٹ ورڈ میں لائن چارٹس انسٹ کرنا سیکھتے ہیں لائن چارٹس مائکروسافٹ ورڈ میں مختلف ڈیٹا کے درمیان کمپیریزن کو شروع کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ لائن چارٹس مختلف ڈیٹا کے ٹرینڈز بھی ہمیں گرافک کے صورت میں دکاتے ہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو لائن چارٹ انسٹ کرنے کے لئے آپ انسٹ منیو پر کلک کریں چارٹ کا کمانڈ سیکھ کریں یہ چارٹ کا ڈائی لوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ چارٹ کے مختلف لے آؤٹ ڈسپلی ہو رہا ہے یہاں سے آپ لائن لے آؤٹ سیکھ کریں پھر یہ لائن لے آؤٹ کے مختلف فارمیٹ سے اس میں سے آپ کوئی بھی فارمیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سپوز ہم یہ والا سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ابھی چارٹ بھی اپیر ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ اڈیٹنگ ڈائی لوگ باکس بھی اپیر ہو گیا ہے سپوز یہ اپیر نہیں ہوتا یا ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پر اس چارٹ پر رائٹ کلک کریں اور پھر اڈیٹ ڈیٹا کے کمانڈ پر کلک کریں تو یہ دوبارہ اپیر ہو جائے گا اب سپوز میں یہاں پر پاکستان اور انڈیا کے میج کی سمری پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی فسٹ فائف اورز میں دونوں کا سکور کیا تھا پاکستان کا کیا سکور تھا اور انڈیا کا پھر ٹین اور میں دونوں کا سکور کیا تھا اور ففٹین اورز اور ٹونٹی اورز میں دونوں کا ریسپیکٹیو سکور کیا کیا تھا تو سپوز میں یہاں پہ سیریز ون میں انسٹ کرتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے اور سیریز ٹو میں میں انسٹ کروں گا ٹیکسٹ انڈیا ٹھیک ہے مجھے سیریز ٹری کی ضرورت نہیں ہے تو میں کولم ڈی پر رائٹ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں فائف اوورز ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹین اوورز ٹھیک ہے اب سپوز فسٹ فائف اور میں پاکستان کا سکور تا ٹونٹی اور انڈیا کا سکور تا ٹویل ٹھیک ہے اور ٹین میں پھر پاکستان کا سکور بڑھ گیا یہ ترٹی فائف ہو گیا جبکہ انڈیا کا سکور بڑھ کی یہ ففٹی ہو گیا تھا ٹھیک ہے ففٹین اور میں پھر پاکستان کا سکور بڑھ کے سکسٹی ہو گیا تھا جبکہ انڈیا کا سکور بڑھ کے سیونٹی ہو گیا تھا پھر ٹونٹی اور میں پاکستان کا سکور بڑھ کے سپوز نائنٹی ہو گیا تھا اور انڈیا کا سکور ہو گیا تھا ایٹی فائف ٹھیک ہے تو میں انٹر پریس کروں گا اور اس کو کلوس کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس چارٹ میں یہ لیجنڈ مجھے بتا رہا ہے کہ جو بلو کرو ہے جو بلو لائن ہے یہ پاکستان کے سکور کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو یہ اورنج کرو ہے یا لائن ہے یہ انڈیا کے سکور کو ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایکس ایکسس پہ یہ مجھے اورز بتا رہا ہے کہ فائف اور ٹین اورز ففٹین اورز ان ٹونٹی اورز اور پھر او آئی ایکسس پہ یہ مجھے رنز بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ فائف اور میں انڈیا کا جو سکور تھا یہ ٹویل ٹھیک ہے اور پاکستان کا جو سکور تھا یہ ٹونٹی تھا مطلب پاکستان کا گراف یہاں پہ اوپر ہے لیکن پھر 10 اور 15 اور میں یہ دیکھئے انڈیا کا گراف جو ہے یہ پاکستان کے گراف سے اوپر موو کر رہا ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ پھر انڈیا کا سکور زیادہ ہو گیا تھا لیکن 20 اور میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر جو انڈیا کا سکور تھا وہ 85 تھا اور پاکستان کا سکور 90 ہو گیا تھا تو یہاں پہ پاکستان کا جو کرو ہے پاکستان کے رنز کا جو کرو ہے یہ انڈیا کے کرو کے اوپر پھر موو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم اس پر مختلف ٹرینڈز اور کمپیریزن ریفلیکٹ کر سکتے ہیں لائن چارٹ پر ٹھیک ہے اب سپوز میں اسی لائن چارٹ پر کسی بھی ارگنیزیشن کی ریوینیو اور ایکسپنڈیچر کے درمیان کمپیریزن کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں یا ریوینیو اور ایکسپنڈیچر کے ٹرینڈز دیکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ میں اسی چارٹ پر بھی کر سکتا ہوں اور کوئی اور چارٹ بھی انسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اسی چارٹ پر کرتے ہیں تو اسی چارٹ پر آپ رائٹ کلک کریں اور ایڈٹ ڈیٹا کے کمانڈ پر کلک کریں ٹھیک ہے تو سیریز ون میں ہم لکھتے ہیں یعنی پاکستان کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں یہ ہمارا سیریز ون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ریونیو ٹھیک ہے और जो सिरीज टू है जापे हम ने इंडिया लिखाई या Él face हमरी एक्स Ben no ट्यब कर रडिए खके तॉ सपोज मंने कैसी मért यूर एक्सपेंडीकर्क्याते के रि Eigen मांथ मेरी वन यूग कह थी और attitudes ऑखेंडिचे घ्याते है denken मैं तो تھی اور expenditure کیا تھے اسی طرح میں اگر 4 منتھ اور 5 منتھ کو بھی اس پر ڈسپلے کرنا چاہو ٹھیک ہے تو میں ٹیپ کی پریس کروں گا تو اسی طرح میں پھر 4 منتھ کے revenue اور expenditure کو بھی reflect کر سکتا ہوں پھر ٹیپ پریس کروں گا ایک اور رو create ہوگی اور یہاں پہ میں 5 منتھ ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے تو اب میں سپوس کرتا ہوں کہ فرسٹ منتھ میں پاکستان کی سوری ای ارگنیزیشن کی جو revenue تھی وہ 20 million تھی جب کی expenditure 18 million تھی ٹھیک ہے سکنڈ منتھ میں پھر یہ revenue بڑھ گئی اور یہ 25 million ہو گئی جبکہ expenditure بھی بڑھ گئے اور ہم سپوس کرتے کہ یہ بھی 25 million ہو گئے ٹھیک ہے ترڈ منتھ میں پھر ہم سپوس کرتے کہ revenue بڑھ گئی یہ 28 million ہو گئی جبکہ expenditure بہت زیادہ بڑھ گئے اور یہ 30 million ہو گئے ٹھیک ہے فورت منتھ میں پھر ہم دیکھاتے کہ پھر ہمارے ہماری جو revenue ہے وہ بڑھ گئی اور ہو گئی ترٹی ٹو میلین جبکہ ایکسپنڈیچر بڑھ کے یہ ترٹی فائب میلین ہو گئے فیفت مند میں پھر ہماری ریونیو ہم فرض کر لیتے کہ بہت زیادہ بڑھ گئی یہ فورٹی میلین ہو گئی اور ایکسپنڈیچر ترٹی ایٹ میلین ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کروز کی یعنی ریونیو اور ایکسپنڈیچر کرو کی بہیوئیر کیا ہے یہ کس طرح ریفلیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ دیکھ یہاں پہ یہ مجھے لینڈیڈ میں بتا رہا ہے کہ جو بلو کرو ہے یا لائن ہے یہ ریونیو کو ریفلیکٹ کرتی ہے جبکہ جو اورنج لائن ہے یہ ایکسپنڈیچر کو ریفلیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے فرسٹ مند میں ہمارے ایکسپنڈ ہماری جو ریونیو تھی وہ ٹونٹی میلین تھی جبکہ ایکسپنڈیچر ہماری ایٹین میلین تھی تو اس وجہ سے یہ ریونیو جو کرو ہے یہ ایکسپنڈیچر کے کرو کے اوپر موو کر رہا ہے پھر سکنڈ مند میں ہمارے ایکسپنڈ ریونیو اور ایکسپنڈیچر ایکل ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب یہ کہ ایک ساتھ یہاں پہ ملے ہوئے ہیں لیکن پہ ترڈ مند اور فورت مند میں ہمارے ایکسپنڈیچر جو ہے وہ ریونیو سے زیادہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے جو ایکسپنڈیچر کا کرو ہے یہ ریونیو کے کرو سے اوپر موو کر رہا ہے لیکن فیفت مند میں پھر ہمارے ایکسپنڈیچر بہت سوری ہماری ریونیو بہت زیادہ بڑھ گئی جبکہ ہمارے ایکسپنڈیچر اتنے زیادہ نہیں بڑھے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریونیو کرو ہے یہ ایکسپنڈیچر کرو کے اوپر مو کر رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس چارٹ کی مدد سے ریونیو اور ایکسپنڈیچر کے درمیان کمپیریزن بھی کر سکتے اور ٹرینڈز بھی دیکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس چارٹ کے فارمیٹس میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں چارٹ کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے ڈیزائن مینیو پر کلک کروں گا ڈیزائن مینیو کے تحت پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لی آؤٹ میں ہم کیا تبدیلی کر سکتے ہیں تو کوک لیوٹ کے کمانڈ پر میں کلک کرتا ہوں یہ مختلف فارمیٹس سے دیکھیں اس میں یہ مجھے لیجنڈ کو دکھا رہا ہے رائٹ آف دی چارٹ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں لیجنڈ اور چارٹ ٹائٹل چارٹ ٹائٹل یہ چارٹ کے اباو ریفلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ ایک ایک فارمیٹ پر اپنا ماؤس پونٹر لے کے جائے اور پھر پریویو میں دیکھیں میں یہ والا سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں پھر چارٹ کے کروز کے ساتھ ست نیچے جو ڈیٹا ہے چارٹ کا ڈیٹا ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ایک ٹیبیولیٹڈ فارم میں ٹھیک ہے تو سپوز میں یہ والا سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس چارٹ کے الیمنٹس پر میں کچھ تبدیلیا کروں الیمنٹس سے مراد چارٹ کا ٹائٹل ہے اس کے ایکسز ہے یعنی او آئی ایکسز ٹھیک ہے اور یہ آہ آہ ایکس ایکسز یا ہوریزنٹل ایکسز بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چارٹ کے لیا اوٹ ہے یہ ٹیبل بھی چارٹ کے لیا اوٹ میں شامل ہے ٹھیک ہے تو میں اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے کہ یہ تبدیلی ہم کس طرح کر سکتے میں چارٹ کو سیلیکٹ کروں گا اور دیزائن منیو کے پر یہ ایڈ چارٹ الیمنٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا سب سے پہلے ہم ایکسز کے ٹائٹل دیکھتے ہیں یعنی او ایکس ایکسز کا ٹائٹل اور او آئی ایکسز کا ٹائٹل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسز ٹائٹل پر جب میں ماؤس پانٹر لے کے جاتا ہوں تو ابھی پرائمری ہوریزنٹل یا جو او ایکس ایکسز ہے یہ اس کا ٹائٹل ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے اگر میں میں اس پہ ٹک کرتا ہوں تو یہ ڈیسپلی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں چینجز کر سکتا ہوں سپوز میں یہاں پہ لکھتاوں ٹھیک ہے منٹھ کے مطلب میں نے او ایکس ایکسز پر منٹھ کو ریفلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں یہاں دوبارہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھتا ہوں کہ اور میں کیا اس میں تب دلی آیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ورٹیکل ٹائٹل یا ورٹیکل ایکسز یا جو ا آئی ایکسز ہیں memoir اس کو یہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے اگر میں چاہوں کہ یہ ڈسپلے نہ ہو جائے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ ڈسپیر ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ ڈسپلے ہو جائے تو میں ایکسس ٹائٹل پر ماؤس پانٹر لے کے جاؤں گا اور پرائمری ورٹیکل کو کے بٹن کو آن کروں گا ٹھیک ہے کلک کر کے اب میں اس میں بھی تبدیلی کر سکتا ہوں سپوز اوہ وائی ایکسس پر میں نے ریفلیکٹ کیا ہے ریونیو اور ایکسپنڈیچر کو کلک کرتا ہوں ڈسپنڈیچر ٹھیک ہے تو اسی طرح میں چاٹ کے ٹائٹل میں چینجز کر سکتا ہوں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں ڈیزائن مین یو کہتا ہے ہم ایٹ چاٹ کے مانڈ پر کلک کرتے ہیں چاٹ ٹائٹل اب دیکھیں چاٹ ٹائٹل اگر میں نے کرتا ہوں تو چاٹ ٹائٹل دسپیر ہو گیا اگر باؤ چاٹ کرتا ہوں تو پھر یہ چاٹ کے اوپر طرح ہو جاتا ہے مور ٹائٹل کے آپشن پر کلک کرتا ہو تو پھر میں چار ٹائٹل کے فل کلر اور بارڈل کلر میں بھی چینجز کر سکتا ہو یہ میں نے دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے تو سپوز ہم اس کو رکھتے ہیں اب آو چاٹ یعنی یہ چاٹ کے اوپر رہے اب میں اس چاٹ کے ڈیٹا لیبلز ٹھیک ہے اور ٹیبل پر کچھ فورمیٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹیبل جو ہے تو اس کیلئے میں ایڈ چاٹی لیمنٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹیٹ ہے ڈیٹا لیبل پر اگر میں اپنا موس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو اب دیکھئے آلریڈی ہمارے جو کروز ہے اس پر اس کا ریسپیکٹیو ڈیٹا ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو اگر میں نن کر دوں تو یہ ڈیسپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر سنٹر کر دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کروز کے جتنی بھی ڈاٹ ہے ان سب کروز پر ان کا ریسپیکٹیو ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے ان کے سنٹر پر اگر میں لیفٹ کرتا ہوں تو اب یہ ان ڈاٹس کے لیفٹ پر ریفلیکٹ ہو گا اگر رائٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ رائٹ پر ریفلیکٹ ہو گا ایباو کرتا ہوں تو یہ ان ڈاٹس کے جو کروز کے جو ڈاٹ ہے جو 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 ملتے ہیں اور آپ اس میں یہ کرو بناتے ہیں تو ان سب کا ریسپیکٹیو ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہا ہے ایباو یعنی اس کے ایباو اگر بیلو کرتا ہوں تو یہ بیلو ڈیس ریفلیکٹ ہوتا ہے اگر ڈیٹا کال آؤٹ کرتا ہوں تو پھر یہ کال آؤٹ کی صورت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سپوز ہم اس کو رکھتے ہیں نن ٹھیک ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیبل میں کچھ تبدیلیا کروں ٹھیک ہے تو میں ایڈی چارٹ ایلیمنٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا ڈیٹا ٹیبل پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاؤں گا اگر نن کرتا ہوں تو یہ ٹیبل ڈیسپیر ہو جاتا ہے آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں اگر وید لیجنڈ کی کرتا ہوں تو اب دیکھئے مطلب یہ ٹیبل بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ٹیبل کے ساتھ ست لیجنڈ کی جو کیز ہے یعنی جو جو بلو کلر ہے اور جو اورنج کر رہے تو یہ دیکھئے یہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ نئی ٹیبل کو ریفلیکٹ کرے لیکن یہ کیز ریفلیکٹ نہ ہو تو پھر میں نولیجنڈ کی کا آپشن سیلکٹ کروں گا اور اسی طرح دیگر اس پر مختلف آپشن آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹھیک ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں اس چارٹ کے کلر تیم میں کچھ تبدیل کروں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں چینج کلر کے کمانڈ پر کلک کروں گا یہ مختلف کلر تیم ہے جس پر میں اپنا ماؤس پانٹر لے کے جاؤں گا تو یہ بریوی میں مجھے دکھائے گا کہ ریوینی اور ایکسپنڈیچر کے سیریز کی جو کرو سے ان کے کلر کس طرح ہوں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیجنڈ بھی تبدیل ہوتی ہے لیجنڈ کی جو کلر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس چارٹ پر مختلف سٹائل سپری کروں تو میں یہاں سٹائل کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور یہ دیکھیں یہ مختلف سٹائل ہے ٹھیک ہے آپ ایک ایک پر اپنا ماؤس پانٹر لے کے جائے اور پری بیو میں دیکھیں یہ دیکھیں خوبصورت اور دلکش ڈیزائن ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن چوز کر لے ہم یہ والا چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چارٹ میں دو سیریز سے زیادہ یعنی دو طرح کے ڈیٹا سے زیادہ ڈیٹا کو ریفلیکٹ کرے ابھی تو اس میں صرف ریونی اور ایکسپنڈیچر کے دو کروز ہمیں دیکھا رہے دو سیریز ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس پر رائٹ کلک کریں گے اور ایڈیٹ ڈیٹا کے کمانڈ پر کلک کریں گے سپوز میں ایک اور سیریز ایکس انٹر کرنا چاہتا ہوں یعنی یہاں پہ میں بیلنس دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو بھی ایل ان سی بیلنس ٹھیک ہے اب سپوز فسٹ منت میں جو بیلنس میرے پاس آتا ہے یہ ٹو میلین کا آ رہا ہے سیکنڈ من میں بیلنس زیرو ہے کیونکہ ریونی اور ایکسپنڈیچر آر دا سیم دوس پھر تیسرے منت میں نیگٹیو میں ہم چلے جاتے اور مائنس ٹو میلین ہماری بیلنس ہو جاتی ہے پھر اگلے مہینے پھر ہماری جو بیلنس ہے وہ مائنس ٹری میلین ہو جاتی ہے اور اگلے مہینے یعنی ہم پھر سرپلس میں جاتے ہیں اور یہ ٹو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں نے اس گراب کو بھی ریپریزنٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گراب ہمیں دیسری سیریز کے بارے میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمیں ٹرنڈز بتا رہے ہیں کہ ہمارے بیلنس کے ٹرنڈز کیا ہے ٹھیک ہے ہر مہینے کیلئے ٹھیک ہے دیکھئے ہم نیگٹیو میں جا رہے ہیں اور پھر یہاں سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اس چارٹ پھر آپ بشمار طرح کے فارمیٹس اور مختلف طرح کے دلچسپ کمانڈز اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایک ایک کر کے ضرور دیکھ لے اگر کوئی پرابلم ہو مجھے ٹیکس مجھے ای میل کر دے یا مجھے آہ ویٹسپ پر میسیج کر دے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رہنمائی فرام کروں گا تینکیو ویری مچ